پنجاب نے عید سے قبل کیا گیا لوگ ٹاؤن ختم کر دیا گیا تمام کاروباری مقامہ صبح نو سے شام سات بجے تک پیرتا جمعہ کھولے رہیں گے تعلیم ادارے شادی ہال، ریسٹرنٹ، پارک اور سنما بدستور بند رہیں گے ذرائع کے مطابق لوگ ٹاؤن پانچ اگست کو ختم کیا جانا تھا مویشی منڈیو سے لیے سیمپلز کی حوصلہ افزا نتائج آنے پر پابندیاں اٹھا لی گئی تاجر برادری نے ملک میں لوگ ڈاؤن مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن کراچی تاجر اتحاد، اتیق میر کہتے ہیں حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں اب وقت آ چکا، کاروبار کو پہلی ڈگر پر لائے جائے ہفتے کے روز بھی کاروبار کھلنا چاہیے صدر ایف پی پی سی آئی میا انجم نسار نے کہا ایسو پیس کے تحت تمام کاروبار اور انڈسٹریز کھولنے کی اجازت ملنی چاہیے مشن کا کراچی کلین کا آج سے آگاز چیرمن انڈی ایم میں نے بڑی خوش خبری سنا دی لیفٹرن جرنرل محمد افزل کہتی ہیں نالو کی سپائی کے لیے آج شہر میں بڑے پیمانے پر کام شروع ہو جائے گا کراچی میں روزانہ بیس ہزار ٹن کچھرا پیدا ہوتا ہے نالو پر تجابزات قائم ہو چکی جن کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے جا رہے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے کراچی کے شہری ہو جائیں تیار مونسون کے چوتھے سپیل میں بھی بارش ہوگی موس لادھار محکمہ موسیمیات کے مطابق کراچی میں چھے سے گیارہ اگست تک وقفے وقفے سے تیز بارشوں کا امکان ہے بارش برسانے والا سسٹم پانچ اگست کو سن میں داخل ہوگا نیپ کی بڑی عید پر بڑی کاربائی شریف گروپ کے سی ایپ او کو گرفتار کر لیا مشکو غیر ملکی ترسلات کے لیے منی چینڈرز کا انتظام کرتے رہے ذرائع کے مطابق محمد عثمان نوٹس کے باوجود تحقیقات میں شامل نہیں ہوئے مناسق حج مکمل حجاج کرام نے پانچوے اور آخری روز بھی تینوں جمرات پر رمی کی مناسقی ادائیگی کے دوران دل کو چھو لینے والے مزانہ مناظر دیکھنے کو ملے فریضہ حج کی ادائیگی اور توافع افاظہ کے بعد مسدل حرام اور مطاف کی طہارت کا عمل بھی مکمل مشن مکمل امریکی خلابازوں کی زمین پر کامیاب واپسی ناسا کے خلابازوں کی امریکہ کے قریب سمندر میں لینڈنگ امریکی خلاباز دیگھر لے اور باب پینکن نے آرمی خلاہ اسٹیشن سے ڈرائگن کیپسول جدا کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں 45 سال بعد خلابازوں کی اس کامیابی پر انتہائی پرجوش ہیں اور پاکستانی ٹیم کی پانچ اگس سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ کے لیے بھرپور تیاریاں منچسٹر میں فریکٹس ہارس روک نے بھی سکوٹ کو جوائن کر لیا پاکستانی خلق بھی ٹیم کی سپورٹ میں میدان میں آگئے چچا کرکٹ ٹیم کی حوصلہ افسائی کے لیے انگلینڈ نہ جانے پر افسردہ دیگر خبروں کی جانے بڑھنے سے پہلے بات کچھ کر لیتے ہیں موسم کی موسم جس نے سب کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں عید کا دوسرا روز ہے اور لاہور میں بارش نے مزا دوبالا کر دیا لاہور شہر میں کالی گھٹاؤں کے بعد بادل کھل کر برسے باری سے جل تھل ایک ہو گیا شہر میں برسنے والی موصلہ دار باری سے متعدد علاقوں میں پانی بھی جمع ہو گیا ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد چودری سے شاہد چودری بتائیے گا شہر میں ابھی موسم کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج بلکل لاہور کا موسم جو ہے وہ بارش کے بعد بہت خوشگوار ہو چکا ہے لاہور کے تقریباً تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ مسلہ دھار بارش ہوئی ہے کالی گھٹائیں جو ہیں وہ آسمان پر چھائی رہی بارش کا سلسلہ جاری رہا اور خوب برسے ہیں بادل آج لاہور کے اندر تو زندہ دلانے لاہور جو ہیں ان کے چہرے بھی کھلوٹے ہیں اور سنت ابراہیمی کا سلسلہ عید قربان کے دوسرے ڈوٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے اس کے ساتھ جہاں لذیذ پکوان اور لذیذ قسم کے جو ہیں ناشتے کیا جا رہے ہیں وہیں پر جب موسم کی جانب سے جو ہے بارش برسی ہے تو خوب دل جو ہے خوش ہوئے ہیں تمام لوگوں کے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کبھی ہلکی دھوپ نکل آتی ہے کبھی آسمان پر بادلوں کے ڈیرے آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جزبی طور پر مطلب عبرالود ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ سلسلہ جاری رہے گا وقفے وقفے کے ساتھ لاہور کے مقلب علاقوں میں بارش جو ہے وہ ہوتی رہے گی آج بھی جوہر ٹان ٹان شیف وارٹن روڈز میں دیگر علاقوں میں خوب بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر جو ہے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ بھی کرنا پڑا ہے لیکن اس کے ساتھ خوشی کی بات یہ ہے کہ بارش خوب برچنے کی وجہ سے گرمی کی جو شدت تھی گرمی کی جو حدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے جو حبستہ گھٹنزدہ محول تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے اس وقت خوشگوار موسم ہے چھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ہلکی دوب بھی ہے بادل بھی ہیں کبھی بادل آسماء سورج کے سامنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو ہے آئندہ چوبیس گھنٹے تاکہ اسی طرح جاری رہے گا اور مزید بارش کا امکان جو ہے وہ لاہور کے اندر موجود ہے تو اس وقت زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ خوب بارش کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موسم کا لطفی لے رہے ہیں اور عید کی خوشیوں کو دوبالہ بھی کر رہے ہیں صحیح شکریہ شاہد چودری لاہور کا موسم تو یقیناً سہانہ ہو گیا ہے ایدالعظہ کے دوسرے روز کا آغاز حیدراباد کے شہری باہر سے ناشتہ کر کے کر رہے ہیں پہلے روز کلیجی اور گوشت کھانے کے بعد شہریوں نے دوسرے دن کا آغاز حلوہ پوری کھا کر کیا اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد وقاس سے محمد وقاس بتائیے گا دوسرے روز کا آغاز کن کھانوں سے ہوا ایدالعظہ کا آج دوسرا روز ہے اور حیدراباد کے شہریوں نے پہلے روز سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے بعد کلیجی سے ناشتہ کیا تھا پہلے کے ناج ہیدراباد کے جو شہری ہیں انہوں نے باہر سے ناشتہ کرنے کا سوچا اور یہی وجہ ہے کہ ہیدراباد کے شہریوں کا رج دکھائی دی رہا ہے الوہ پوری کی دکانوں پر میں اس وقت ایسی ایک دکان پر موجود ہوں کہ شہری میرے ساتھ یہاں پہ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو آج باہر کا ناشتہ کرنے پہنچ گئے ہیں جی بتائیے گا جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دن گوشت کھایا صبح کلیجی کھائی تو اب فیملی کو بھی سوچا ہے کہ ریس دیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہیدراباد کے شہری اس وقت دکھائی دے رہے ہیں باہر حلوہ پوریوں کی دکانوں پر کوئی حلوہ خرید رہا ہے کوئی چنہ پوری لے رہا ہے اور ساتھ جو ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ آج گھر جا کے ناشتہ کریں گے تاکہ صبح کا آغاز چھوڑا لائٹ ہو جی گزنوالہ میں عید کے دوسرے روز بارش نے رنگ جمعیا تو شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا یا کوئی حلوہ پوری کے مزے اڑا رہا ہے تو کوئی چنے کوفتوں کے ساتھ پہلوانی چاٹی کی لسی پی کر اپنا مند تھنڈا کر رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائدہ رفیق مغل سے رفیق مغل شہریوں نے ناشتہ کرنے کے لیے کون کون سی جگہوں کا انتخاب کیا ہے آجی عید الازہا کے دوسرے دن کا آغاز جو انتہائی خوبصورت موسم سے ہوا ہے موصلہ دار بارش ہوئی ہے گزنوالہ میں جس کے بعد موسم جو انتہائی دلکش اور سوہانہ ہو چکا ہے اور پہلوانوں کے شہر کے جو عباسی ہیں وہ اپنے گروں سے نکل آئے ہیں موسم انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے رک کیا ہے ناشتہ پوائنٹ کا ہم اس وقت موجود ہیں گرو نانک پورا مارکیٹ میں جہاں پر سوک سے زائد دکانیں ناشتے کی ہیں اور شہری جو ہیں یہاں پر کوئی حلوہ پوری لے رہے ہیں کوئی کھوئے والے چنے نان انڈے اور کوئی پائے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلوانی لسی جو ہے وہ خوب اڑائی جا رہی ہے کیونکہ کل کے لوگوں نے جو ہے گوشت کے طرح طرح کے پکوان کھائیں تو صبح اٹھتے ہی انہوں نے جلغار کیا ہے پہلوانی لسی پر یہ پی کر خوب مزے لیے جا رہے ہیں موسمی جو ہے کیا جا رہے ہیں